بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ذہن والا حمیم عین سین قاف کذلك يوحی إليک وإلى الذین من قبلك الله العزیز الحكیم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظیم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائکة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الوفور الرحیم حمیم عین سین قاف يوحی وحی فرماتا ہے تمہائی طرف و تم سے اگلوں کی طرف اللہ عزت و حکمت والا اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے اور وہی بلندی و عظمت والا ہے قریب ہوتا ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے شق ہو جائیں اور فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے اور زمین والوں کے لئے معافی مانگتے ہیں سن لو بے شک اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے والذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ عليهم وما أنت عليهم بوکیل وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّتِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ اور جنہوں نے اللہ کے سوار والی بنا رکھے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں ہیں اور تم ان کے ذمہ دار نہیں اور یوں ہی ہم نے تمہاری طرف عربی قرآن وحی بھیجا کہ تم دراؤ سب شہروں کی اصل مکہ والوں کو اور جتنے اس کے گرد ہیں اور تم دراؤ اکھٹے ہونے کے دن سے جس میں کچھ شک نہیں ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک گروہ دوزہ میں ولو شاء الله لدع لهم امة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ام اتخذوا من دونی اولیاء فاللہ هو الولی وہو يحیل موتا وہو علا کل شیئ قدیر اور اللہ چاہتا تم سب کو ایک دین پر کر دیتا لیکن اللہ اپنی رحمت پر لیتا ہے جسے چاہے اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ مددگار کیا اللہ کے سوا اور والی ٹھہرا لیے ہیں تو اللہ ہی والی ہے اور وہ مردے جلائے گا اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے وَمَا اختلفتم فیه مِن شیئٍ فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبِ فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يزرعكم فیه ليس كمثله شيء وهو السميع البصیر لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُقُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرْ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ تم جس بات میں اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے یہ ہے اللہ میں رب میں نے اس پر بھروسہ کیا اور میں اس کی طرف رجول آتا ہوں آسمان و زمین کا بنانے والا تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے اور نر و مادہ چوپائے اس سے تمہاری نسل پھیلاتا ہے اس جیسا کوئی نہیں اور وہی سنتا دیکھتا ہے اسی کے لیے ہیں آسمان و زمین کی کنجیاں روزی وسی کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگ فرماتا ہے بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے شرع لکم من الدین ما وصابی نوحا والذی اوحینا ایلیک وما وصینا به ابراہیم وموسی وعیسا ابراہیم وموسی وعیسا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فيه کبر على المشرکین ما تدعوهم الیه اللہ یدتبی الیه من يشاء ویہدی الیه من ينیب تمہارے لیے دین کی وہ راہ ڈالی جس کا حکم اس نے نوح کو دیا اور جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا کہ دین ٹھیک رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو مشکوں پر بہت ہی گراہ ہے وہ جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو اور اللہ اپنے قریب کے لیے چن لیتا ہے جسے چاہے اور اپنی طرف راہ دیتا ہے اسے جو رجوع لائے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّنْ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِصُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍ مِّنْهُ مُرِيب اور انہوں نے پھوٹ نہ داری مگر بعد اس کے ایک انہیں علم آ چکا تھا آپس کے حسد سے اور اگر تمہارے رب کی ایک بات گزرنا چکی ہوتی ایک مقدر میاد تک تو کب کا انہیں فیصلہ کر دیا ہوتا اور بے شک وہ جو ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے وہ اسے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں فَلِذَلِكَ فَدْعُوا اسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ تو اسی لئے بلاو اور ثابت قدم رہو جیسا تمہیں حکم ہوا ہے اور ان کی خواہشوں پر نہ چلو اور کہو کہ میں ایمان لائے اس پر جو کوئی کتاب اللہ نے اتاری اور مجھے حکم ہے کہ میں تم میں انصاف کروں اللہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے ہمارے لئے ہمارا عمل اور تمہارے لئے تمہارا کیا کوئی حجت نہیں ہم میں اور تم میں اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف پھرنا ہے والذین يحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہو حجتهم داحظة عند ربهم وعليهم غضب ولہم عذاب شديد اللہ الذی انزل الكتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب اور وہ جو اللہ کے بارے میں جھڑتے ہیں بعد اس کے ایک مسلمان اس کی دعوت قبول کر چکے ان کی دلیل محض بے ثبات ہے ان کے رب کے پاس اور ان پر غضب ہے اور ان کے لئے سخت عذاب ہے اللہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب تاری اور انصاف کی ترازو اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق الا ان الذین یمارون فی الساعة لفی ضلال بعید اللہ لطیف بعبادی یرزق من یشاء وہو القوی العزیز اس کی جلدی مچا رہے ہیں وہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے اور جنہیں اس پر ایمان ہیں وہ اس سے در رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے سنتے ہو بے شک جو قیامت میں شک کرتے ہیں ضرور دور کی گمراہی میں ہیں اللہ اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے جسے چاہے روزی دیتا ہے اور وہی قوت و عزت والا ہے من كان يريد حرس الآخرة نزد له في حرسه ومن كان يريد حرس الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصیب ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدین ما لم یعذن به اللہ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لئے اس کی کھیتی بڑھائیں اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس سے کچھ حصہ نہیں یا ان کے لئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لئے دین نکال دیا ہے کہ اللہ نے اس کی اجازت نہ دی اور اگر ایک فیصلے کا وعدہ نہ ہوتا تو یہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا اور بے شک ظالموں کے لئے ددناک عظام ہے تَرَ الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ بَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذین آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ تم ظالموں کو دیکھو گے کہ اپنی کمائیوں سے سہمے ہوئے ہوں گے اور وہ ان پر پڑھ کر رہیں گی اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت کی پھلواریوں میں ہیں ان کے لئے ان کے رب کے پاس ہے جو چاہیں یہی بڑا فضل ہے یہ ہے وہ جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ عجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لئے اس میں اور خوبی بنائیں بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے ام يقولون افترى على الله كذبا فإن يشئ الله يرتم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انہو علیم مذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السیئات ويعلم ما تفعلون وَيَسْتَدِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِید یا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ بان لیا اور اللہ چاہے تو تمہارے دل پر اپنی رحمت و حفاظت کی محر فرما دے اور مٹاتا ہے باطل کو اور حق کو ثابت فرماتا ہے اپنی باتوں سے بے شک وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اور دعا قبول فرماتا ہے ان کی جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور انہیں اپنے فر سے اور انام دیتا ہے اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ وَلَاكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءَ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وهو الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَسْتَ فِيهِمَا مِنْ دَابَّهُ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کا رزق وسیع کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد پھیلاتے لیکن وہ اندازے سے اتارتا ہے جتنا چاہے بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے انہیں دیکھتا ہے اور وہی ہے کہ مح اتارتا ہے ان کے ناؤمید ہونے پر اپنی رحمت پھیلاتا ہے اور وہی کام بنانے والا ہے سب خوبیوں سراہا اور اس کی نشانیوں سے ہے آسمان و زمین کی پیدائش اور جو چلنے والے ان میں پھیلائے اور وہ ان کے کھٹا کرنے پر جب چاہے قادر ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوعًا كَسِير وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِير اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے اور تم زمین میں قابو سے نہیں نکل سکتے اور نہ اللہ کے مقابل تمہارا کوئی دوست نہ مددگار ومن آیاته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كتبوا ويعطو عن كثير ويعلم الذین يجادلون في آیاتنا ما لهم من محیص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خیر وابقان الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون اور اس کی نشانیوں سے ہیں دریاں میں چلنے والیاں جیسے پہاڑیاں وہ چاہے تو ہوا تھما دے کہ اس کی پیٹ پر ٹھیری رہ جائیں بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ہر بڑے صابر شاکر کو یا انہیں تباہ کر دے لوگوں کی گناہوں کے سبب اور بہت کچھ معاف فرما دے اور جان جائیں وہ جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں کہ انہیں کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں تمہیں جو کچھ ملا ہے وہ جیتی دنیا میں بلکنے کا ہے اور وہ جو اللہ کے پاس سے بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ان کے لئے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اِسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورًا بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بےہائیوں سے بچتی ہیں وہ جب غصہ معاف کر دیتے ہیں اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم رکھی اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے اور ہمارے دیئے سے کچھ ہمائی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور وہ کہ جب انہیں بغاوت پہنچے بدلہ لیتے ہیں اور برائی کا بدلہ اسی کی برابر برائی ہے تو جس نے معاف کیا اور کام سوارا تو اس کا عجر اللہ پر ہے بے شک وہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَائِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اور بے شک جس نے اپنی مظلومی پر بدلہ لیا ان پر کچھ معاخضے کی راہ نہیں معاخضہ تو انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور زمین میں ناحق سر کشی پھیلاتے ہیں ان کے لیے ددناک عذاب ہے اور بے شک جس نے سبر کیا اور بخش دیا تو یہ ضرور حمت کے کام ہیں وَمَنْ يُبْجِرِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَى هُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الزُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی رفیق نہیں اللہ کے مقابل اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب عذاب دیکھیں گے کہیں گے کیا واپس دانے کا کوئی راستہ ہے اور تم انہیں دیکھو گے کہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں زلت سے دبے لچے چھپی نگاہوں دیکھتی ہیں اور ایمان والے کہیں گے بے شک ہار میں وہ ہیں جو اپنی جانے اور اپنے گھر والے ہار بیٹھے قیامت کے دن سنتے ہو بے شک ظالم ہمیشہ کی عذاب میں ہیں وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجیبوا لربكم من قبل ان يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجئ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئتم بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور اور ان کے کوئی دوست نہ ہوئے کہ اللہ کے مقابل ان کی مدد کرتے اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کیلئے کہیں راستہ نہیں اپنے رب کا حکم مانو اس دن کے آنے سے پہلے جو اللہ کی طرف سے تلنے والا نہیں اس دن تمہیں کوئی پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہیں انکار کرتے بنے تو اگر وہ مو پھیریں تو ہم نے تمہیں ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا تم پر تو نہیں مگر پہنچا دینا اور جب ہم آدمی کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزا دیتے ہیں اس پر خوش ہو جاتا ہے اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو انسان بڑا ناشکرہ ہے لِلہِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ يَشَاءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اذْذُكُورُ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُقْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ اِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ اللہ ہی کے لئے ہے آسمان و زمین کی سلطنت پیدا کرتا ہے جو چاہے جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے یا دونوں ملا دے بیٹے اور بیٹیاں اور جسے چاہے بانچ کر دے بے شک وہ علم و قدرت والا ہے اور کسی آدمی کو نہیں پہنچتا کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر یا یوں کہ وہ بشر پردہ عظمت کے ادھر ہو یا کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے حکم سے وحی کرے جو وہ چاہے بے شک وہ برندی و حکمت والا ہے وَكَذَلِكَ عُوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْ لَهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّتَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورِ اور یوں ہی ہم نے تمہیں وحی بھیجی ایک جان فضا چیز اپنے حکم سے اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام شرع کی تفصیل ہاں ہم نے اسے نور کیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں سے جسے چاہتے ہیں اور بے شک تم ضرور سیدھی راہ بتاتے ہو اللہ کی راہ کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں سنتے ہو سب کام اللہ ہی کی طرف پھرتے ہیں پھرتے ہیں